نمسکار مطرو آج ایک ایسے دلچسپ شاعر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پورے کے پورے پشتمی ایشیا میں آج بھی پورے سمان پورے شوق اور پورے ذوق کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور وہ ہے مرزا غالب مرزا غالب کا بارے میں لمبی باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن باتوں کا کوئی بھی اور چھوڑ آپ کو نہیں ملتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم ہوئے ختم تو بات ہوئی نہیں ان کی اب تک نہیں ہوئی اور اب تک نرنتر اس بات پر بھی شود جاری ہے کہ جب غالب بلی ماراں میں انہوں نے کوچا بلی ماراں میں انہوں نے بلی ماران بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں انہوں نے آخری سانس لی وہیں ان کے یاد میں ان کی سمرتی میں وہاں بھی بقاعدہ کے اندر سرکار کی اور سے بھی اور جو انجومن کی اور سے وشیش روپ سے وہاں سمارک کے روپ میں ان کا سنگ ریال ہے میوزیم سب چیزیں رکھی ہیں وہاں پر جس شخص نے سانس لی انتم اس کو دفن کے لیے آس پاس کے کسی قبرگاہ میں اس کو نہیں لے جایا گیا اور ان کو دفن کے لیے وہاں آس پاس تین قبرگاہیں تھی ایک اس میں آئی ٹیو بریج کے پیچھے بھی تھی اور دو اور بھی جگہ ہے جہاں نسلیق ان کو دفن آیا جا سکتا تھا لیکن ان کو دفن آیا گیا لگ بگ بارہ تیرہ کلومیٹر آج کے حساب سے اس وقت حساب سے نو میل کا فاصلہ پڑھتا تھا نو میل کا فاصلہ آٹھ نو میل کا نظام الدین میں جا کر دفنایا گیا وہاں کی قبرگاہ میں اب اس پہ بھی شود ہوا ریسرچ ہوئی کی آخر ایسا کیا تھا کہ غالب کو وہاں ان کے نزدیک ہی اپنے گھر کے نزدیک ہی دفنایا بھی نہیں جا سکا تو اتنی دور جا کے تو اس کے دو خارن اکثر جو شود کرنے والے ہیں یہ بڑی کھوپڑی ہوتے ہیں اپنی ڈھنگ سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں ویاکھا کی گئی ایک ویاکھا جی دی گئی کہ غالب نے ساری عمر نہ تو نماز پڑھی نہ کہ بھی کسی مسجد میں گیا اور ملہ سے تو ان کی ویسے ہی ایک تقرار جو ہے وہ بڑی مشہور تھی ان کے لطیفے ملہوں کے بارے میں اور ان سب باتوں کے بارے میں وہ ایک ناستک قسم کے مسلمان تھے اور وہ مذہب سے کافی دور رہا کرتے تھے پانچ وقت کا نمازی ہونا تو دور کی بات تو اس شخص نے کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایک بار بھی کسی مسجد میں جا کر دستور کے مطابق نماز نہیں پڑی تھی اور اس لیے ان کو بہتر سمجھا گیا کہ ان کی روح کو تسکین ملے گی ان کی روح کو وہی نظام الدین اوریا کی بغل میں کیونکہ وہ پیروں کی جگہ تھی تو پیروں فقیروں کی جگہ کہ قریب ہی جو قبرگاہ ہو وہاں ان کو دفن کیا جائے اور یہی ہوا دوسرے قارن الگ الگ اور بھی لوگ دیتے ہیں دوسرا یہ بھی قارن دیا جاتا ہے کہ غالب کہ شاید آپ کو معلوم ہے یہ صرف میں جانکاری بانٹنے کے لیے ایک آپ کو سوچنے دے رہا ہوں کہ یہ لوہارو میں ہریانہ کی ایک ریاستی لوہارو لوہارو ان کی سسرال تھی اور لوہارو کی جو شاہی قبرگاہ تھی وہ نظام الدین اولیاء کی اس ایک شیطر میں پڑتی تھی اور اس لیے یہ بھی چنا گیا کہ چلو اپنے جو آگرہ کی جگہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی مرزا کی مرزا کی پیدائش آگرہ میں ہوئی وہاں ان کے خاندان کے نام سے تو کوئی قبرگاہ تھی ہی نہیں اور بہتر ہی سمجھا گیا کہ آخر دامات بھی خاندان کا ہی ہوتا ہے تو دامات کی سسرال والوں کی جہاں پر قبرگاہ ہے وہاں ان کو باعثت وہاں دفن کیا جائے اور یہی ہوا دونوں کارن بتایا جاتے ہیں جتنے بھی شودہار تھی ہیں چلیئے یہ ان کا کام ہے جو شود کرنے والوں کا وہ کرتے رہیں گے لیکن ہمارے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ایک جانکاری ہاں ویسے آپس میں بھانٹ لیتے ہیں ایک جانکاری اس میں یہ بھی ہے کہ غالب اردو سے بھی زیادہ پرشین کے بدوان مانے جاتے ہیں ان کی جو بدوتہ کی چھاپ وہ بھی زیادہ پرشین میں رہی اور انہوں نے غزلیں بھی جو لکھی دیوان جو اس بھاشا میں لکھے وہ اردو والے دیوان سے لگ بگ سات گناہ زیادہ بتائے جاتے ہیں لکھا بھی زیادہ اسی زبان میں لیکن لوگ پر یہ شاعر کے روپ میں استحافت ہوئے تو وہ اردو کی محفل اردو کی معرفت اور اردو کی معرفت جو شاعر اتنا زیادہ لوگ پر یہ پورے کے پورے دکشنی ایشیا میں ہو گیا پچھمی ایشیا میں بھی ان کے رتبے کی مطابق سب کچھ ہی بدلتا گیا جہاں تک شاعری کی دنیا کا سوال تھا ان کی ہر بات میں ایک عجب جینے کا سلیکہ عجب اور زندگی کو کس نظریے سے کس زاویے سے دیکھنا ہے وہ بھی زاویہ بھی الگ جہاں تک فلسفے کی بات تھی درشن شاستر کی بات تھی ادھیاتم کی بات تھی وہاں بھی وہ آدمی آسمان سے نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا اس کا تخیر اور خود انہوں نے بھی یہ شیر لکھا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو انہوں باداخار ہوتا تو یہ عجیب قسم کا ایک شاعر جسے آپ ادھیاتم کی دنیا میں اگر گزیٹنا چاہیں گے تو بھی آپ کو چرم کی جگہ دینی پڑے گی اگر رومانی دنیا میں آپ لے جانا چاہیں گے تو وہاں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کسی بھی وشہ یا کسی بھی دشہ میں اس وقتی کا کوئی شاعری میں اردو شاعری میں کوئی ثانی نہیں ہے کہتے ہیں زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو میر کا علیک بھی سہج بھاو سے تعریف کرنے کا حالانکہ ارادہ تھا لیکن ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب پہلے اپنی استادی کو قائم کیا کہ ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں زمانے میں کوئی میر بھی تھا میر کی تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو نیچہ کر کے نہیں تو ایک انداز جینے کا سلی کا بڑا سر اٹھا کے جینے کا بے شک پینشن بنوانے کے لیے انہیں کلکتہ تک جانا پڑا تاکہ وہاں جا کر پیٹیشن دے سکیں ایک چھوٹی سی بات کے لیے اتنی لمبی یاترہ بھی اس شخص نے کی اور بعد میں جب باہدو شاہ زفر دلی کے انتی مغل سمرات کی وہاں ان کے دربار میں جب جگہ ٹھیک ٹھاک نصیب ہوئی جب ان کے استاد کے روپ میں استعاپت کر لیے گئے اور اصلاح دینے والوں میں سب سے اول جگہ انہی کیوں دی گئی اس کے باوجود یہ بھی ایک تراستی ہوئی کہ زفر صاحب کو جب یہاں سے دیش نکالا دے دیا گیا تو اس وقت غالب بھی ایک طرح سے پینشن کے معاملے میں یتیم ہو گئے کہ اب انہیں کون سنبھالے گا تو یہ ایک بڑا مشکل پینشن کے معاملے میں میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو یہ عدب پہ میں کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا وہ بہت بڑے آدمی تھے اور ان کی جو بڑپن کی بات تھی اس کو ساہر صاحب نے ساہر لودھیانوی نے ایک نظم کے معرفت پیش کیا تھا میں اس کا ذکر بھی کر دیتا ہوں جب آزادی کامل کو یہ پچیس برس ہو گئے تھے سوادینتہ سنگرن پرابطی کو اس وقت غالب جو ہے اس کو بھی یاد کیا گیا اس وقت ساہر لودھیانوی صاحب نے ایک نظم لکھی تھی جس کے کچھ انش میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پچیس برس گزرے آزادی کامل کو تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا کہ پچیس برس گزرے آزادی کامل کو تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا تربت ہے کہاں اس کی مدفن ہے کہاں اس کا تب اپنے سخن پرورد ذہنوں میں سوال آیا کہ سو سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی آج اس پہ عقیدت کے فولوں کی نمائش ہے اور گاندی ہو کے غالب ہو انتیم لائنے میں پڑھ دیتا ہوں زیادہ کی گاندی ہو کے غالب ہو انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں دونوں کے پجاری ہیں تو اس ڈھنگ سے ان کو یاد کیا جاتا رہا اور انہیں ایک صدی کا شاعر کہنا بھی زیادت ہی ہوگی اپنے آپ کے ساتھ لیکن ان کا جو عدب ہے وہ کئی صدیوں تک لگا تار چرچہ کا وشائے بنا رہے گا آدمی نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ پہلے ہی اتنے لمبے عرصے تک ذہن پہ حاوی ہیں اور شریمان جی یہ بلکل ایک پریت آتما کی طرح سے عدب کی پریت آتما کی طرح سے یہ اس ذہن سے نیچے اترنے کو تیار کبھی نہیں ہوں گے شکریہ